ہلو گائز ویلکم بیک ٹو می چینل ویلکم ٹو فنانس مارکٹ ویلکم ٹو این ایڈر ویڈیو دوستو اس ویڈیو میں آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں کہ کچھ بینکس ہیں جو بینکس آپس میں مرج ہو گئے ہیں تو ہم سب لوگوں کی دماغ میں ایک طریقے سے قویشن آ رہا ہوگا کہ ہمارے پورٹفولیو میں ان بینکس کو نئی شور کیا جا رہا ہے جن بینکس میں ہم لوگوں نے آلڈی پوزیشن بنا رکھی تھی تو دوستو اس قویشن کا جو جباب ہے اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ قویشنز کے میں آپ کو انسر کروں گا جیسے کی آپ جیسے کی سپوز کریے آپ کا کسی بینک میں اکاؤنٹ ہے اور وہ بینک جو ہے کسی دوسرے بینک کے ساتھ مرج ہو جاتا ہے تو اس کیس میں آپ کو کیا کیا چینج کرانا پڑے گا میں نے کافی اس کے اوپر ریسرچ کری اور ریسرچ کرنے کے بعد مجھے پتا چلا وہ سارے پوائنٹ میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کروں گا تو ویڈیو کو لاس تک دیکھے گا بینہ کسی جمپنگ کے اور دوسری چیز دوستو میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اگر آپ ہمارے چینل کو فرسٹ ہم وزیٹ کر رہے ہیں فرنانس مارکٹ میں فرسٹ ہم آ رہے ہیں تو پلیز آپ اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے اس سے ہمارے آنے والے فیوچر کی جو ویڈیوز ہیں آپ کو نوٹیفیکیشن کے طرح ٹائم لے مل جائے کرے گی اور دوسری چیز یہ ہے دوستو کہ آپ کسی کو جانتے ہیں جس کو ڈیمیٹ اور ٹریڈنگ کر اوپن کرانا ہے اکاؤنٹ تو وہ ڈسکرائبشن باکس میں دیئے ہوئے لنک پہ کلک کر کے اوپن کرا سکتے ہیں اب سٹاک کے اندر ٹھیک ہے اور کسی طریقے کی اگر آپ کو پرابلم آتی ہے تو آپ مجھے کومنٹ سیکشن کے مادیم سے آپ مجھے کومنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو اب ہم لوگ ٹاپی کی طرف اگر آتے ہیں تو ہم سب سے پہلا کوئیشن اٹھتا ہے کون کون سے بینکس ہیں جو آپس میں مرج ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں گا دس بڑے بینکس کو ملا کر کے چار بینکس بنا دیا جائیں گے اور یہ سرکار کا ایک میگا پلان ہے میگا پلان تھی جس کو ہم میگا مرجر کہا گیا ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا یہاں پہ میگا مرجر آف پی ایسیو بینکس کم انٹو فورس فروم اپریل فرسٹ سیز آر پی آئی جی ہاں دوستو اپریل فرسٹ is the date جہاں سے ان بینکس کو existence میں لائے جائے گا چار بینکس بڑے بینکس کو ٹھیک ہے اس کو میگا مرجر کہا گیا ہے تو دوستو اب question آتا ہے کون کون سے بینکس کو مرجر کرا جائے تو دیکھیں میں آپ کو بتانا جاؤں گا دھیان سے سنیں گا پنجاب نیشنل بینک پین بی کو oriental bank of commerce کے ساتھ میں اور united bank of india ٹھیک ہے یعنی ubi oriental bank of commerce اور پنجاب نیشنل بینک ان کو ایک ساتھ ملا دیا جائے گا ٹھیک ہے اب دوسری جو مرجنگ ہے دوستو وہ ہے آپ کا union bank of india اندھرا بینک اور corporation bank of india ان دینوں کو ملا کے ایک نیا بینک بن جائے گا اور اس کے بعد دوستو جو third merging ہے وہ canara bank ہے اور syndicate bank ہے ان کو آپس میں ملا کے ایک نیا بینک بن جائے گا اور next merging ہے دوستو indian bank ان دونوں کو ملا کے ایک نیا بینک بن جائے گا اب دوستو یہاں پہ question اٹھتا ہے کہ آپ نے کس میں کتنا share لے رکھا ہے کس میں کتنی quantity آپ نے اٹھا رکھئے آپ کو merging کے بعد آپ کو کتنی ملے گی یہ بھی ایک بہت بڑا question ہے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس کا جب آپ بہت simple طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا دھیان سے سنیے گا تو دوستو یہاں پہ کیا ہے ایک چلے میں کہ جیسے مان لیجئے آپ نے ایک ہزار quantities OBC کے اندر لے رکھے تو اس کے corresponding آپ کو Punjab National Bank PNB میں 1150 quantities allot ہوں گی وہیں پہ اگر آپ United Bank of India کے اندر آپ نے ہزار quantities اٹھا رکھیں تو اس کے corresponding آپ کو Punjab National Bank میں PNB میں 121 quantities allot ہوں گی وہیں پہ اگر آپ نے مان لیجئے اندھرا bank میں ہزار quantities اٹھا رکھیں ہزار quantity کے corresponding 325 quantities آپ کو Union Bank of India کی allot ہوں گی وہیں پہ اگر آپ 1000 quantities اٹھا رکھیں corporation bank of India کے اندر تو اس کے corresponding آپ United Bank of India کے اندر 330 quantities allot ہوں گی وہیں پہ اگر آپ Syndicate bank کے اندر 1000 quantities اگر اپنے اٹھا رکھیں تو اس کے corresponding آپ canera bank کے اندر 158 quantities allot ہوں گی وہیں پہ اگر آپ نے الہاباد کے اندر 1000 quantities اگر اٹھا رکھیں تو اس کے corresponding آپ 115 quantities allot ہوں گی Indian bank کے اندر ٹھیک ہے اب آگے آپ unitary method لگا کر کے آپ کے پاس جتنی بھی quantities ہیں جو آپ کو allot ہونے والی ہیں merging کے بعد آپ نکال سکتے ہیں unitary method کے formulas ٹھیک ہے تو اب میں ایک کر کے بتانے لگوں گا تو میرے لیے بہت لمبا پڑ جائے گا ٹائم لگ جائے گا اس کے لئے تو میں آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں اگر آپ کو نہیں آتا ہے تو پھر بھی آپ کومنٹ سیکشن میں کریے گا میں آپ کے given number of quantities جو آپ نے پہلے سے اٹھا رکھے ہیں اس کے corresponding میں calculation کر کے آپ کو بتا دوں گا کہ آپ کتنی quantities lot ہوں گی merging کے بعد right okay اب دوستو یہاں پہ next question ہماری دماغ میں آتا ہے کہ ان بینک کو چلو مرز تو کر دیا جائے گا یہ process کب سے شروع ہوگا تو دوستو اس کی date ہے 1st of April 1 April سے چیز لاغو ہو جائے گی اس کے لیے 34 team بنائی گئی ہے ربی آئی کی طرف سے تو وہ team جو ہے lockdown پیریٹ کے ٹائم میں بھی اپنا کام دوسرا تیسرا question آتا دماغ میں کی یہ ہمارے demit account میں کیوں نہیں شور رہا دوستو میں آپ کو بتانا چاہوں گا demit account میں یہ اس لئے نہیں شور رہا ہے کیونکہ یہاں پہ merging جو بڑے بنجی سے canara bank canara bank کے اندر syndicate آ رہے نا کہ syndicate کے اندر canara bank آ رہا ہے تو canara bank کے اندر syndicate بند ہوگا canara بند ہوگا syndicate چھوٹا ہے جو چھوٹا ہوگا وہ بند ہوگا ایک طریقے سے سمجھ سکتے تو الہاب آتے اور انڈیان bank دیمیٹ اکاؤنٹ میں اس لئے نہیں شو ہو رہے دوستو کیونکہ یہ process ابھی continuation میں ابھی process merging کا 100% completed نہیں ہے جب یہ 100% complete ہو جائے گا تو آپ کے دیمیٹ اکاؤنٹ میں شو ہونا تیع ہے اب next question آنا ہے دماغ میں کی مرج ہو جائے گا تو کیا چیزیں بدل جائیں گی تو دوستو میں آپ کو بتانا چاہوں گا merging کے بعد آپ کا bank account number ہے وہ account number ہو گیا ifac code ہو گیا and you know کچھ یہ آپ کو ہو سکتا ہے نئی photo بھی دینی پڑے تو یہ چیزیں ہیں جو آپ کو update کرانا پڑے گا آپ کو کچھ نیا نہیں کرنا ہے آپ اور دوستو یہاں پہ ایک اور question آتا ہے کیا ہماری branch change ہو جائے گی bank کا نام change ہو جی ہاں دوستو آپ نے suppose کریے کسی branch میں اپنے account کھلوائی آتا تو اس branch کی location most probably change نہیں ہونے چیئے لیکن کسی situation میں ماننے چیئے گورمنٹ RBI کی structuring plan کے اوپر ہو سکتا ہے وہ branch وہاں سے اٹھ جائے ہٹ دی جائے لیکن اگر branch نہیں ہٹ دی تو اس case میں کیا ہوگا کہ اس branch کا جو نام ہے جو پرانا نام تھا وہ نام ہٹ کر جو نیا bank بنائے اس کا نام ہو جائے گا تو جو آپ کو نئی نام کے ساتھ پاس بک ملے گا ایک نیا account ہوگا نیا آپ کا code ہوگا اور یہ ساری جی جاؤں گی ٹھیک ہے تو یہ ہے دوستو process i hope آپ کو اچھے سمن میں آگیا ہوگا اس کے بعد دوستو کیا ہوگا ایسا next question آتا ہے کیوں کیوں کیا گیا merging کا تو دوستو اس کا question یہ ہے کہ یہ پہ reserve bank of india کا جواب یہ آتا ہے کہ ان banks کو اس لئے merge کیا جا تا کہ ایک بڑا bank بن سکے جس کی بزنس کرنے کی سائز کافی بڑی ہو جائے اور اس کے اندر جو NPAs ہیں banks کے اندر یعنی non performing ان کی bank کی بزنس سائز ہے اس کو بڑا کرنا تھا تو ایک طریقے سے PNB جو ہو جائے گا پنجاب national bank دیش کا جو ہے سب سے بڑا bank ہو جائے گا سب بی آئی کے بعد اس طریقے ہونا ہے دوستو آپ کو کسی طریقے کا داؤوٹ ہے پھر بھی کسی کروں گا ٹھیک ہے سو میں آپ سے نیکس ویڈیو ملتا ہوں تب تک گوڈ بائی